بات یہ ہے کہ ایک تو یہ پہلی دفعہ ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ کسی کانوکٹ کو آپ میڈیکل ایٹ کے لیے اور ٹریٹمنٹ کے لیے پاکستان سے باہر جانے کی یادت دے رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس کے دو پہلو میں ایک تو کیونکہ آپ نے لیگل ایسپیٹ کی بات کی ہے تو میں اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں ایک تو پہلو یہ ہے کہ عدالت نے ان کو ہائی کورٹ نے اور اسلامباد ہائی کورٹ نے ان کو بیل آؤٹ کیا ہیلتھ ریزن کے اوپر اور اس بیل آؤٹ جب ان کو زمانت پر رہا کیا تو اس کے لیے ان کو جو زمانت نامہ جو ہے عدالت میں جمع کروانا ہوتا ہے وہ انہوں نے اس کے جو اماؤنٹ رکھی کہ آپ نے اتنی مالیت کا زمانت نامہ جو ہے وہ آپ نے جمع کروانا ہے اور وہ انہوں نے کروا دیا جو اس کی ریکوائرمنٹ عدالت کی تھی یہ تھی صرف بیل بانڈ کی حد تک جو عدالت نے ان کو زمانت کی رہائی کا آرڈر پاس کیا تھا اب پاکستان سے باہر جانے کے لیے حکومت کی کچھ زمانداریاں ہیں کیونکہ ہمارے سامنے کچھ واقعات ہو چکے ہیں عساق ڈار صاحب آپ کے ہمارے سامنے ہیں کس طریقے سے گئے تھے اور کیا یہاں پہ انڈر ٹیکن دیکھر گئے تھے حسین حکانی صاحب اس سے پہلے آپ کے سامنے ہیں کہ سپریم کورٹ سے کس طریقے سے گئے تھے اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے ان کے منواز شریف صاحب کے دونوں بیٹے صاحبزادے جو ہیں حسین نماز اور حسین نماز یہاں پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں اور اس کے بعد وہ آنے کا نام نہیں لیتے تو بات یہ ہے کہ ایسی صورت میں یہ گارنٹی لینا یہ شرورٹی بانڈ جمع کروانا جو ہے کہ آپ اس کو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب پاکستان سے باہر جائیں گے تو پاکستان کی عدالت کی حدود سے اور پاکستان کی اوئے ایریا جورسٹکشن سے باہر نکل جائیں گے اور اس وقت صرف یہاں پہ جو ان کا شرورٹی بانڈ یہاں پہ ہوں گے وہی صرف ایک زمانت ہوگی کہ اگر وہ نہیں آتے ہیں تو وہ لیکویڈیٹ کروانے پڑیں گے